اسلام علیکم کیا نام ہے آپ وحید احمد آج ہم بات کر رہے ہیں آج ہم رائے جان رہے ہیں جو ہمارے لاہور کے شہریوں سے کہ پنجاب فود آتھارٹی جو مختلف کاروائیاں کرتی ہیں ملک شاپس کے اوپر ریسٹورنٹس کے اوپر اور جو دو نمبر بوتلیں بناتے ہیں ان کے اوپر گھڑکا مافیا اخلاف آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کاروائیاں انف ہیں آپ مطمئن ہیں ان کی کاروائیوں سے بالکل مطمئن نہیں ہے جناب دودھ آپ کو پتے یہ کیسا مل رہا ہے بازار میں آپ روزانہ کی بنیاد پہ جو دودھ لے کر جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے خالص ہوتا ہے کہہ نہیں سکتے کہ خالص ہوتا ہے کیونکہ دیکھنے میں دودھ تو ایسے لگتا ہے خالص ہے لیکن دودھ خالص نہیں ہوتا ہے بتائیں کہ اگر خالص نہیں ہوتا تو مطلب کئی دفعہ دل پہ بوجھ نہیں ہوتا کہ ہم بچوں کو کیا بلا رہے ہیں ایسے ہی ہے کیا کریں مجبوری ہے مجبوری ہونے پلانا پڑتا ہے تو یہ بتائیں کہ جو ریسٹورنٹ ہوتے ہیں آپ ایسے جوب کیا کرتے ہیں میں پی ٹی سی ہل میں ملازم ہوں لیکن اچھا اکثر آپ نے باہر سے کھانا کھایا ہوگا تو دیکھیں بڑے ریسٹورنٹ پر تو پنجاب اٹھاٹی چیکن بیلنس رکھتی ہے اور کبھی کبھار چکر لگا لیتی ہے اگر وہاں پہ ایسی کچن ان کا صاف نہ پایا جائے تو ان کو فائن کر دیتی ہے اب ہر بندہ ہمارے یہاں پہ جس طرح کے میڈل گلاس فیملی سے تعلقے زیادہ فرات کا تو وہ بڑے ہوتلز پہ کھانا نہیں کھا سکتے تو جو چھوٹے ہوتلز ہیں کیا پنجاب اٹھاٹی ان پر بھی جا کے چیکن بیلنس رکھتی ہے رکھتی ہے کبھی کبھی کرتی ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے سیل ہو جائے پھر اوپن ہو جاتے ہیں یہ صورتحال ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح ہی کاروائی ہونی چاہیے کہ ملاور مافیا کو لگام ڈال دی جائے جب ایک دفعہ سیل کر دی ہے نا تو اسے سیل ہی رہنا چاہیے تاہاں کہ دوسرا کوئی بندہ ایسی عرگت کرنے کے قابل نہ رہے اس کو پتہ ہو کہ میرا سیل ہو جانا ہے سارا کچھ یہ یہ تو یہاں پہ دیکھا جاتا ہے فائن کر دیتے ہیں دوبارہ کھول دیتے ہیں ہنڈر پرسنٹ ایسے ہی ہوتا ہے آج بند کی ہے پرسوں کھولی ہوتی ہے دکان یہ کاروائی ہوتی ہے اچھا بچے بھی اکثر زد کرتے ہوں گے کہ ہمیں باہر کا آپ کھانا کھلائیں اور برگر کھانا شوارما کھانا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو چھوڑ چھوڑے سٹال لگائے گئے ہیں یہاں پر بھی میاری خوراک فراہم کی جاتی شہریوں کو کچھ ایک تو ہوں گے جن پر مطلب مل جاتا ہے کچھ بہتر باقی ہنڈر پرسنٹ دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے بیلی نہیں مانتا کھانے کو ایسے حالات کیے ہوتے ہیں اندر کے بچوں کو زد کے آگے تو ہار ماننا پڑتی ہو وہ کبھی مان لیتے ہیں تو کبھی وہ ہماری مان لیتے ہیں یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فوڈ اتھارڈی کاروائیوں سے مطمئن نہیں جی بلکل نہیں